مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے آنٹیا مجھے کیوں الزام دینے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں بتائیے سب کیا ہو رہا ہے کیا رہی ہو تو دعا کی محبت کا ہی حسیل مستجاب ایک چسپاتی غیرمنطگی اور سارا لڑکی والوں کا سارا زیور اور پیسے لے کر بھاگ گئی ہے تو ان لوگوں نے امی کو حوالات میں بن کروا دیا شان امی کا تو پتہ نہیں عثمان میری زندہ یہ بہت تنگ ہو گئی ہے پانچ لاکھ روپے تیرے جانے کے بعد رامے کی آنے والے ایک ساتھ میں ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب سجل کے برے دن تو شروع ہو چکے ادھر فرین جس نے اتنے رخوں سے شادی کی تھی سفیر کسی صورت بھی اسے ٹکنے نہیں دے گا جب اس کے سارے پیسے کھا لے گا تو اسے بھی چھوڑ دے گا اور فرین کو مموں کی دھونا پڑے گی فرین کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہی ہے جس نے اپنے گھر کو پہلے صرف سفیر کی خاطر برباد کیا لیکن اب وہ واپس آ جائے گی اور پھر صرف سجل کے زندگی کو عذاب کر دے گی فرین جانبوجھ کر سجل کو ٹورچر کرے گی صرف یہ ہی نہیں بلکہ سجل کو گھر سے نکالنے کی اپنی ماں کے ساتھ مل کر پلین بنائے گی اور انہیں کافی حد تک کامیابی ہو جائے گی آپ لوگوں کو یہ ڈراما کیسا لگ رہا ہے کس کی ایکٹنگ اچھی لگ رہی ہے اور کون کون ڈرامی کی ہیپی اینڈنگ چاہتا ہے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رہے اسے ملاز میں یقعہ کیجئے گا مزید ڈراما ریویوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بلائیکن کو دبا لیں تاکہ مارے چینل پر چلنے والی ہر اپڈیوٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے